ہمیٹ پو شہر کے بڑو بازار میں ایک کپڑے کی دکان میں ویشن آگ لگ گئی آگزنی کی اس گھٹنا میں دکان مالکس سنیل کمار پوتر پرکاش چند نوازتی مجھوٹ کا قریبا 24 لاکھ روپی کا نقشان ہو گیا ہے آگ لگنے کی کارنوں کا ابھی پتا نہیں چل پایا ہے جانکاری کے مطابق دیرات ایک رہاگیر دکان کے پاس تھی گزر رہا تھا اس دوران اس نے دیکھا کہ دکان میں آگ لگی ہوئی ہے رہاگیر نے ترنت گھٹنا کے بارے میں فائر بیکیٹ کو اس سارے ماملے کی جانکاری دی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی فائر کرمی موقع پر پہنچی اور سمیں رہتے آگ پر کابو پا لیا نہیں تو آگ آس پاس کی دکانوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لیتی دکان مالک سنیل کمار نے بتایا کہ رات کو دو بجی آگ لگنی کا پتا لگا لیکن جب تک دکان پر پہنچے تو دکان پوری طرح جل چکی تھی انہوں نے بتایا کہ قریب چوبیس لاکھ کا نقصان ہوا ہے ہمیں رات کو دو بجی لگا تھا اور یہ نقصان جو آگو چوبی پچیس لاکھ کا نقصان کیا رکھو تھا یہ بڑا سنی پناہ تھا جو بو شاپ کنا میں بلو با نمبر کہہ رہا تھا اہاں جو ایک دم سے آگے تھے انہوں نے بھی دو ڈائی گنچے لگا کریا تو آگ پر کابو پایا وہیں پرتیکش درشو نے بتایا کہ رات کو دو بجی آگ لگنی کا پتا لگا اور دیکھا تو دکان سے آگ کی لپٹے نکل رہی تھی فائر وی گیٹ کو سوچنا دینے پر گاڑی پہنچی لیکن تب تک دکان چل کر راک ہو چکی تھی وہیں فائر وی گیٹ نے سمیں رہتے آگ پر کابو پا لیا نہیں تو ساتھ لگتی دکانوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا دکان کو انہیں پتا نہیں کیسے لگی جیسے لگ لگ دو بجے ہمیں پتا لگا رات کو ہن کے رات کو دو بجے پتا لگا انہوں نے پھون کیا کہ ایسے جیسے دکان پہ آیا تو آگ لگی بڑی جوڑ جی وہ فرانت مطلب فائر وی گیٹ کو پھونٹ کیا پندرک ملٹ کے اندر ہو آگے انہوں نے دو بے تک دا کے ہاتھ میں کتاپو پایا موسیقی